ویلکم بیک دوستو روٹوائلر کو کافی اگریسیف ڈوگ مانا جاتا ہے اور دوسری طرف چیتہ جو کہ دنیا کا سب سے تیز اینیمل ہے اگر ان دونوں میں فائٹ ہو جائے تو کون ون کرے گا دوستو اگر روٹوائلر کی ہائٹ کی بات کی جائے تو اس کی ہائٹ 27 انچ تک ہوتی ہے دوستو وہیں اگر بات کریں چیتے کی ہائٹ کی تو چیتے کی ہائٹ 30 انچ تک ہوتی ہے روٹوائلر کا ویٹ 50 سے 60 کیجی تک ہوتا ہے وہیں میل چیتے کا ویٹ 34 سے 64 کیجی تک ہوتا ہے تو ایک روٹوائلر ڈوگ 45 کلومیٹر پار آور کی سپیڈ سے دوڑ سکتا ہے وہیں چیتہ 120 کلومیٹر پار آور کی سپیڈ سے دوڑتا ہے دوستو اگر بات کی جائے بائٹ فورس کی تو ایک روٹوائلر ڈوگ اپنے شکار کو 328 PSI کی بائٹ فورس سے کاٹتا ہے وہیں چیتہ اپنے شکار کو 400 سے 500 PSI کی بائٹ فورس سے کاٹتا ہے دوستو چیتے کے پاس سروائیف اور شکار کا ایکسپیریس کافی زیادہ ہوتا ہے اور اس کی سپیڈ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں وہیں روٹوائلر اپنے فورس کو ریگریسیو نیچر کی وجہ سے چیتے کو کافی ٹاف ٹیم دے سکتا ہے اس لیے 30% ہم روٹوائلر کو دیں گے پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے